موسیقی امریکن خفیہ ایجنسی سی آئی اے اور ادریلی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف قطر کے اندر ملے ہیں اور قطر کے علاوہ وہ ایجپٹ کے بھی آفیشلز کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں ان کا جو پرائمری فوکس ہے وہ ہسٹیجز کی ریلیس پہ ہے لیکن امریکہ کی جانب سے جو پرائمری فوکس نظر آ رہا ہے وہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹروز کا جو ٹائم فریم ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں اب اس سلسلے میں ان کو ایک اور کامیابی یہ ملی ہے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایزرائیل کم سے کم نو دن تک مزید ٹروز کو ایکسٹینڈ کرنے پہ راضی ہو گیا ہے اور انہی شرطوں پہ راضی ہوا ہے جو کہ ابھی شرطیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں انہی پہ راضی ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نو دنوں کے دوران ہمارے جو بچے اور عورتیں ہیں ان کو وہ چھوڑتے جائیں اور ادھر سے ہم بھی فلسطینی عورتوں اور بچوں کو چھوڑتے جائیں گے نو روز تک کسی قسم کے کوئی بمباری نہیں ہوگی تو یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی اس کی لیکن بات چیت اس پہ چل رہی ہے اون اوفیشل جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ اگریمیٹ تقریباً اس پہ ہو گیا ہے الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ سی آئی اے موسا چیپس میٹ ان کتر از ازرائیل حماس ٹروس از ایکسٹینڈڈ ٹاکس بیٹوین یو ایس این ازرائیلی سپائی ایجنسیز ان کتر ویچ اس کی میڈییٹر انکلوڈ ایشو آف کیپٹیوز ہیلڈ ان غزہ اچھا ازرائیل کی اندر ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا پھڑا پڑ گیا ہے آپ کو علم ہے اس بات کا کہ یہ جو موجودہ ان کی سرکار ہے اس میں بھانمتی کا کمبہ ہے بھانمتی کا کمبہ کا مطلب ہے کہ اس میں چھوٹی 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 بہت ساری پارٹیاں مل کے حکومت میں آئی ہوئی ہیں نیتن یہو کو کسی قسم کی کوئی ان کی جو لیبرل سیکلر قسم کی پارٹیاں ہیں وہ اس کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھی تو یہ بھاگا بھاگا گیا تھا زائنسٹوں کی طرف اور زائنسٹ جو تھے وہ مل کے اس کی پاس حکومت میں آگئے تھے کچھ کنڈیشنز انہوں نے رکھی تھی اور وہ کنڈیشنز نیتن یہو نے مال نہیں تھی تو انہی زائنسٹوں میں سے ایک اتمر بن گویر بھی تھا اب ہوا یہ ہے کہ امریکنز ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ جنگ بندی کریں جنگ بندی کو ایکسٹینڈ کریں اور معاملے کو تھوڑا سا ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں لیکن اندر سے اپنی حکومت کے اندر سے نیتن یہو کے اوپر یہ دباؤ آ رہا ہے کہ اگر ٹروس کے ختم ہونے کے بعد ایک دن بھی اگر آپ نے ایکسٹرا جنگ بندی کی تو آپ کی گورنمنٹ گر جائے گی یہ ملک کے اندر اس کے اوپر شدید پریشر ہے باقاعدہ اس کے اوپر پریشر ہے کہ اگر تم نے ایک دن بھی ہیومینیٹیرین پاس کے بعد جنگ بندی کی نا تو تمہاری گورنمنٹ گر جائے گی اس کی گورنمنٹ ویسے ہی لولی لنگڑی قسم کی ہے اس کے پاس ریکوائرڈ کوئنٹیٹی میں نمبرز نہیں ہیں اور ایک دو ایوین اگر پارٹیاں ہی ادھر ادھر ہو جائیں چھوٹی تھی پارٹیاں تو اس کی گورنمنٹ گر سکتی ہے لیکن سب سے زیادہ تنگ اس کو نیتن یاو کو اتمر بن گویر کر رہا ہے اس نے ایک ایڈاگوری کلیس کو کہا ہوا ہے کہ سیز فائر کا مطلب ہوگا پرمنٹ سیز فائر کا مطلب ہوگا کہ آپ کی گورنمنٹ جائے گی ٹائمز آو ازرائیل نے ریپورٹ کیا ہوا ہے کہ بن گویر تیرز نیتن یہو not to take breach of truce lying down hawkish national security minister اتمر بن گویر is seemingly pushing for israel to scrap its ongoing truce deal with hamas after the IDF says that the Gaza-based terror group breached the agreement by targeting IDF forces in this trip with explosives تو بن گویر نے کہا ہوا ہے کہ آپ جو ہے اس کو ختم کریں ٹروس کو کیا ٹروس لگا گیا آپ نے بیٹھا ہوا اس کو ختم کریں اور attacks کو resume کریں اچھا وہ by the way hostages کے بھی exchange کے خلاف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے hostages ہم military اگر act کر کے release کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے اچھا by the way Iranian جو experts ہیں انہوں نے کل ہی predict کر دیا تھا کہ یہ جو ٹروس ہے یہ extend ہو جائے گا اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتانیاہو جو جو objectives set کر کے غزہ کے اندر گھسا تھا ان میں سے ایک بھی اس نے حاصل نہیں کیا اور یہ مکمل طور پر سات ہفتوں تک fail رہا ہے جھک مارتا رہا ہے وہاں پر غزہ کے اندر یہ literally جھک مارتا رہا ہے اس نے اپنا time waste کیا ہے کسی قسم کا اس کو کوئی ایک بھی objective حاصل نہیں ہوا اس لیے مجبور ہو کے اس نے humanitarian truth پہ agree کیا ہوا ہے اور اس کو extend کرنے پہ بھی یہ راضی ہو جائے گا آنے والے جنہوں میں because he don't have much choices now military وہ fail ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد یہی ایک option بچا ہوا تھا کہ truth کر کے اور diplomatic لی اپنے جو prisoners ہیں وہ واپس منگوائے ایران کے press tv نے اس پر report کیا ہوا ہے کہ futility of Israeli war on غزہ likely to force Nathan yahoo to extend truth futility کہتے ہیں فضولیات کو لاحاصل کے سب کی جو جنگ ہے اس نے اس کو force کیا ہے کہ وہ truth کی طرف جائے ایران کے ایک بڑے زبردست analyst ہیں Israeli امور کے ماہر ہیں علی رضا حاشمی تو وہ کہتے ہیں کہ the futility of the Israeli regime's war on غزہ is what pushed the biniamin Nathan yahoo topt for a ceasefire deal with hamas and will likely force him to extend the truth اب یہ دیکھیں بڑی interesting بات ہے اور یہ نظر بھی آیا کہ ہم نے دیکھا کہ جب نیتان yahoo شروع میں گھسا ہے وہاں پر غزہ کے اندر تو شروعاتی ہفتے میں انہوں نے claim کیا تھا کہ ہم نے ایک جو hostage کو بازیاب کرایا ملٹری کا ایک بندہ تھا تو انہوں نے شروع میں کہا کہ ہم نے بازیاب کرایا بہت زیادہ خوشی کے شادیان بجائے گئے حفتے جیے بھائی کس کیلئے بول لے آپ تو بعد میں پتہ چلا کہ پروپگنڈا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سات ہفتے گزر گئے لیکن ادرائیل اپنا ایک حفتے چھڑانے میں بھی ناکام رہا ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کس کونے میں پڑے ہو ہیں گزہ کی حالانکہ گزہ دیکھیں کوئی ہزاروں کلومیٹر کا علاقہ نہیں چھوٹا سا علاقہ میں ہزارتوں بیالیس کلومیٹر کا علاقہ ہے آپ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک گھنٹے میں جا سکتے ہیں یہ جو رفا کی سائٹ سے علاقہ کھلتا ہے وہاں سے لے کر آپ جا سکتے ہیں اس کے آخری کونے تک جس تک اتنا چھوٹا سا علاقہ ہے تو اتنے علاقے میں ساڑھے تین لاکھ کی فوج گھسانے کے باوجود بھی اگر ان کو ٹرنیلز کا پتا نہیں چل سکا اور ٹھکانوں کا پتا نہیں چل سکا ان کا حماس والوں کا تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی ناکامی ہے ادریل کی آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مغربی میڈیا اس کو کیسے دیکھ جو ہفٹیجز ریلیز ہو رہے ایسرائیلی پریزن سے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بچے تھے تو ان کو اغوا کیا گیا تھا اور وہاں پر جیل کے اندر ڈالا گیا اب وہ جوانوں کے نکل رہے ہیں اٹھ آٹھ دس سال تک وہ جیلوں کے اندر پڑے رہے ہیں ماتے وہ غزہ کے اندر رہی ہے ویسٹ بینگ میں محمود عباس رہے ہیں فلسطینی آتھاریٹی کے صدر اب محمود عباس کیونکہ ستاسی سال کے ہو گئے تو ان کی جگہ پر کون ریپلیس کرے گا اس کی تیاریہ وہاں پر بات چیت چل رہی ہے کئی سارے لوگ میں امیدوار ہیں ان کو ریپلیس کرنے کے حوالے سے دیکھتے ہیں کون ریپلیس کرتا ہے لیکن حماس کی پیولیٹی وہاں پر بڑھتی چلی جا رہی ہے بائی دو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ادھر سے اگر ادریل فلسطینی کینجیوں کو رہا کر رہا رہا ہو رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ دس دس سال سے جیلو کے اندر پڑے ہوئے تھے تو اس سے ایک تو اسرائیل کا مومنٹم ٹوٹ گیا ہے ری سٹارٹ کرتے وقت ان کو یقینی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوسرا یہ کہ ٹروس سے ایکسٹینڈ ہونے سے